بزرگ سیاسی راہنما کے خلاف انتقامی کاروائیاں سینیٹر آزم سواتی کی کمبر میں جیڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش آمنے پیش ہی عدالت نے تین روز کے ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا آزم سواتی سے حکومت کا بہیمانہ انتقام مسلسل قید میں رکھنے کے جاری اقدام سینیٹر آزم سواتی کو کوئیٹا سے اکمبر شہداد کو اٹلائی اور عدالت نے پیش کرنے کے بجائے ایک دن تک غیر کانونی حراست میں رکھا پولیس کے چھٹی کے دن عدالت کھلوائی اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے جسمانے ریمان مانگا جیڈیشل میجسٹریٹ نے اکمبر پولیس کو آزم سواتی کا تین روزہ جسمانے ریمان دے دیا عدالت کے اگر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتصامات کیے گئے تھے تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ عبڑو اور وکلا بھی عدالت کے باہر موجود تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ربان خان صاحب آہید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریموٹ دے دیکھ تو میں آپ کو اپنی چاپ سیٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریموٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو ڈلی بلی چینل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اویا پہ کوئی دون عمرین ہی چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے